اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل سمین نشو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے گرمیاں کیسے گزر رہی ہیں یہ بھی بتائیے گا اچھا آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی رینڈم سی نارمل سی ویڈیو ہے کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آئی تھوڑ لیٹس میک اپ ولاغ ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ بس دعائیں آپ کی چاہیے اپنے گھر کا ارمان کس خاتون کا نہیں ہوتا خاتون خواتین بولنے والی تھی کس خاتون کس عورت کا نہیں ہوتا شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو اس گھر میں اپنے بچے اپنے میاں رہے اپنی فیملی ٹھیک ہے تو بس یہی خواہش جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ سال میں میری پوری ہو جانی ہے پھر اس گھر کو سیٹ کریں گے لیکن جس گھر میں میں رہ رہی ہوں وہ بھی ایک سال تک میں رہوں گی اس رنٹڈ گھر میں تو میرا معنی یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ اتنا پریزنٹی ہو اتنا اچھا ہو کہ آپ رہو تو پتہ لگے کہ آپ کسی جگہ میں رہ رہے ہو وہ ہمیشہ ہوتا ہے میں اگر کوئی چیز لینی کی کوشش کر رہی ہوتی ہے میرے ہزبن کہتے ہیں مطلب جب اپنا گھر ہوگا تب لیں گے مطلب وہ مشورہ کرنا چاہیے ہزبن وائف کو لیکن میں کہتے ہوں کیا بتاکل ہونا ہو ہم رہے نہ رہیں تو میرا ماننا یہ ہے اس لئے جو رنٹڈ ہاؤس ہے اس کو میں میں نے تھوڑا بہت ایسے رکھا ہے ابھی فل نہیں ہوا یہاں پہ ٹیبل آئی کی بیچ میں یہاں پہ اس کے لئے میں نے چیزیں خریدے ہیں وہ بھی ابھی اوپر والے پورشن میں پڑی ہیں ابھی بہت کام رہتا ہے آم بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے سو یہ چھوٹا اس ولوگ ہے تو آج کا ولوگ اس بسکلی آباوٹ گھر میں پردے کیسے لگے ہم لوگ شام میں گئے باہر دس مرلے سات مرلے کے گھر کے نقشے دیکھنے کے لئے جو کہ گھر بنے ہوئے تھے وہ کیا بولتے ہیں اس کو گری سٹرکچر گری سٹرکچر دیکھ کے ہم لوگ پلان کریں کہ ہم اپنا گھر کس طرح سے بنائیں گے اور بس رینڈم سائی بلوگ ہے ای ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو میک شور لائے سبسکراب اور شیئر شام کے چھے بچ رہے ہیں اور ہم گھر کا ڈیزائن دیکھنے کے لئے آئیں اپنے گھر کے لئے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں ڈیزائن کسی اور کے گھر کا پتہ نہیں کیسا ہوگا ڈیزائن لیکن دیکھ لیں کسی نے اگر بنانا ہوا تو کیا پتہ آپ کا فائدہ ہو جائے اچھا تو یہ رہا انٹریس بڑے دروازے کے بعد دو گیٹس ٹھیک ہے ایک جاتا ہے ڈرائنگ روم میں دوسرا جو ہے وہ ٹی وی لانچ کی طرف لیکن پہلے میں آپ کو ڈرائنگ روم دکھا دوں یہاں پہ دو کھڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سوسائٹی کی پولیسی ہے کہ دس مرلے کے گھر میں دو کھڑکیں اور سات مرلے کے گھر میں ایک کھڑکیں سخت غصہ ہے مجھے یہ کیسی بکواس پولیسی ہے بھئی اس کے بعد یہ ہے ٹی وی لانچ ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پورا پروپر دیکھاؤں گی ٹک ٹاک پہ آج کل میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں دس مرلے کی ڈیزائن اور پانچ مرلے کی ڈیزائن جو کہ میوزک کے ساتھ دکھاتے ہیں جڑ ہوتی ہے مجھے سو نیچے بیسمنٹ اوپر فرس فلور ٹھیک ہے اور یہ رہا ٹی وی لانچ آگے آگے جائیں جلدی کریں بھائی یہ رہا ٹی وی لانچ اس میں ہوادار بڑی سکھر کی روشن گھر مجھے بہت پسند یہ رہا کچن اور آگے ہیں دو کمرے جیسے کہ میں بتا رہی تھی ٹک ٹاک میں دکھاتے ہیں گھر بھائی میوزک لگا ہوتا ہے کچن کا کونہ دکھا دیا باتروم کا کونہ دکھا دیا میوزک کے ساتھ سخت مجھے چڑھ ہوتی ہے ایسی ویڈیوز سے بندہ ایسے دکھائے بھائی اندر گھسو دکھاؤ اے کچن اے کمرہ اے باتروم تھوڑی بہت سمجھ پڑتی ہے اب جیسے کہ یہ ہو گیا روم ابھی میں چھت پہ دکھاؤں گی کتنی اوپر ہے اس کی چھت یہ دیکھیں اچھا بھائی تو اس کی جو چھوٹی سی وینڈو تھی وہ دوسری طرف تھی رائٹ سائیڈ کی طرف اور یہ جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کبرڈز ہوں گی ساتھ میں تھا واش روم یہ والا دروازہ جو ہے یہ گلی کی طرف نکلتا ہے جو کہ ابھی سیٹ نہیں تھی لیکن جب یہ دروازہ کھلے گا موسم بہترین ہوگا ہوا پاس ہوگی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چلیں گی اور سکون میری نچے جا کے دکھاتی لیکن بڑا ہی خوف ناک ہے گلاپس دیکھیں اچھا تو بھئی ہزبن کے سرار کرنے پر اب ہم اوپر جا رہے ہیں میں نے ان کو بتایا بھئی جو نیچے بنا ہوئے وہی سیم ٹو سیم اوپر بنی ہوگی تو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی لیکن نہیں میرے ہزبن نے دیکھنی تھی اور مجھے بھی دیکھانی تھی تو چلے گئے بھائی ہم اوپر والے مالے پہ میں نے کہا اب مجھے دکھائیں کیا انوکھا دیکھا آپ نے یہاں پہ سو نیچے میرے ہزبن نے ماسٹر بیڈ روم نہیں دیکھا تھا تو بس وہی دیکھنے کے لیے وہ اوپر آئے کہ بھائی آؤ ماسٹر بیڈ روم دیکھیں کہ کتنا بڑا سائز ہے اس روم کا اور کیا کچھ آ سکتا ہے اس میں تو روم کافی بڑا کھڑکی کافی بڑی آگے جاؤ اور دیکھو میں نے کہا بھائی دیکھ لیا نہیں آپ جائیں گی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں آپ کی بات سن لیتے ہیں پھر میں آئی ان کا دل رکھنے کے لیے درندر اور یہ جو سائٹ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ ہے ڈریسنگ یہاں پہ کبرڈ بنے گی اور یہ رہا واش روم میں نے کہا آپ خوش ہو گئے آپ دیکھ لیا میں نے اب چنے فٹا فٹ کیونکہ شام کا ٹائم تھا اور مچھر اتنے زیادہ تھی کہ پوچھے مت لڑکے آچھے تو یہاں پہ وہ بول رہے تھے کہ ڈریسنگ اور باتروم کو ایک رکھنا چاہیے تھا اور جبکہ میں بول رہی تھی کہ ڈریسنگ اور باتروم اس لیے نہیں رکھے ہوں گی کہ کبرڈ میں سیم پڑ جائے گی یا کپڑے گیلے ہو سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی اور یہ گھر باہر سے کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اس کو اللہ حافظ ہائی نابو نابو بی بی نابو دیزائن ہمیں تھوڑا بہت پسند آیا نابو کو پسند آیا سڑھیا بہت پسند آیا سڑھیا بھائیا اصل میں آج کل بہت زیادہ گرمی اور میرے ہزبن پھر منتے کر رہے تھے کہ چلو دوسرے گھر کا ڈیزائن دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہے پلیز بس کریں گھر چلیں ان کے بہت زیادہ اسرار کرنے پر مجھے جانا پڑا کیا کریں بھائی کیا ہو کیا ہے چلو سانس چھوڑ دو برانہ ہم نے دس ہے تو کیوں دے کے ساتھ یہ رہا وہ پہلا پردہ اس کے جو رنگز میں لگا لیا تھا اب یہ آرام سے دردر ہوتے ہیں یہاں بیچ میں ابھی ایک ٹیبل آئے گا ان دونوں کے اور یہ اوپر چلا جائے گا جانا تمấ impressed یہاں کی آئے گا جی میں آف رہو لیکن میں آپ کی ٹائچٹ و مہنگیں ہی لگے ممہب کی ہلگیں unterstüt کس نے بولا تھا کھولنے کو میں نے بولا تھا نہیں نا شوئر ٹھیکا اچھا بہتا یہ رہا وہ رگ جو ہم نے تیکسلا سے خریدہ تھا اس کی پرائز تھی اٹھاوزن پائی ہنڈ پیس اچھا یہاں پہ جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ وائٹ پردہ رکھیں گے بلیک نہیں کیونکہ پھر بہت اندھیرہ اندھیرہ ہو جانا ہے تو وائٹ یہاں پہ لگے گا بلیک اس رون میں لگے گا اچھا جی تو ہزبن آن ڈیوٹی اور نیچے پتہ نہیں کون گھنٹیاں مار رہا ہے بلیک والی جو ہے نا ادھر سائیڈ پہ لگی لینے ہزبن بلیک پردہ لگانے کے بعد خیال آیا کہ یہ پریس نہیں ہوا پھر اگلے دن میں دوبارہ اتارنا پڑا پریس کرنا پڑا اور ابھی کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تاکہ میں اس کو دوبارہ سے وہیں پہ لگا دوں جہاں پہ ابھی یہ لگا ہوا ہے تو یہ ایسے ہو جائے گی سائیڈ سے بلیک اور بیچ میں وائٹ جی اچھا تو اب یہ بلہ پردہ جو ہے نا وہ لگے گا ادھر اس بلے روم میں یہاں پہ گئے ہیں ایسے واہ کیا ٹرازیشن ہے اگر پردے اتنی آسانی سے لگ جاتے تو غم کس بات کا تھا تم دونوں کیا کہہ رہے ہوئے ہیں کچھ نہیں سوئے رہا 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 چون سارا کو سمیٹھو ایک چیز بھی نہیں رہنے چاہیے وہ والی ڈال بھی اٹھانی ہے سمجھا رہی ہے وہ دیکھو میرے کے نیچے جو پڑی ہے اب یہاں کا پردہ لگنے لگا ہے پردہ لکس 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 ٹھیک ہے ایزای سایڈ یہ ہے بیٹ شیٹ بٹ میں نے اس کے کرٹنز بنا لیا بجٹ فرینڈی پوکٹ فرینڈی ایزی تو واش اللہ کے فضل و کرم سے موسم حسین و جمیل م Fair اسے ہی بلو فرینڈ سب سی پیارہ ہے ہے نا ہزبن پیارا ہے نا آر ایو بیٹا آپ جلدی واش روم جاؤ آپ کو کپڑے پر ناؤ ہنجی کھیل لینا نا ساپ ستریوں کے کھیل لینا آؤٹفٹر گئی تھی تو آئی تھا کہ میں آپ کو چیزیں دکھا دوں کہ میں نے آؤٹفٹر سے کیا لیا ہے کیونکہ شاپنگ جیسے کہ مجھے پسند ہے تو اوروں کی بھی پسند دوں گی یہ رہا کرٹن ٹھیک ہے یہ جو ہے نا کارنر میں جو یہ سٹینٹ پڑا ہے یہ اس کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی کافی لڑکیاں پوچھ رہی تھی اس کے بارے میں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آؤٹفٹر سے کیا لیا ہے آؤٹفٹر پہ جو ہے نا اپ ٹو فٹی پرسند آف ہے کچھ آرٹیکلز پہ ففٹی پرسند ہے کچھ پہ تھارٹی پرسند ہے تو میں نے کچھ انابیا کے لیے چیزیں نہیں ہیں ادن کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا بیکوز ادن کے لیے میں نے صرف اور صرف یہ ایک پرفیوم لی ہے آؤٹفٹر سے ٹائگر لیک جی مکھی جی آپ کی کمی تھی آجائیں آجائیں بھائی اچھے تو پرفیوم کی پرائز تھی سکسٹی نائنٹی روپیز ٹھیک ہے اور کھول کے میں دکھاتیوں تھوڑتے تک اس کے بعد میں نے ہبا کے لیے یہ ٹوپیس لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں مزی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کپڑے اگر آپ کو سلائی آتے ہیں تو آپ گھر میں بھی بنما سکتے ہو تو سکرین شوٹ لے لو سیم ایسے ہی بنما لیں اپنے بچوں کے لیے یہ دیکھو یہ آگے صرف یہاں پہ فرنٹ پہ پاکٹ ہے یہاں پہ چنٹ ہے بیچ میں بٹنز ہیں اور یہ ساتھ میں رہا ٹراؤزر پلین سیمپل ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خریدی ہبا کے لیے شرٹ الٹی رکھتی ہے بھائی اس کے ساتھ سکرنچیز بھی تھے اور سیم میچنگ میں نے انابیا کے لیے ہیں اب اس پونی کے لیے بال ہونا اشد ضروری ہے انابیا کے بال ہی نہیں ہے انابیا جو ہے وہ کافی ہیلدی ہے تو میں نے اس کے لیے ٹو ٹو ایٹین منٹ کی شرٹ لی ہے اور اس کی پرائز جو کیا تھی بھائی اس کی فورٹین نائنٹی تھی اور اس پہ تھرٹی پرسنٹ آف تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ہبا کے لیے یہ ایک شرٹ لی ہے اورنچ کلر کی جس کی بیک پہ یہ سنوپی ڈاگ والا ڈیزائن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے کافی اچھی لگی یہ کیونکہ یہ فرنٹ سے تھوڑی سی شورٹ ہے اور بیک سے لونگ ہے اچھا پھر یہ میں نے خریری ہے ففٹی پرسنٹ آف تھا دونوں پہ اور یہ میں نے آبیا کے لیے لی ہے شرٹ ففٹی پرسنٹ آف پہ مجھے ملی ہے فور فورٹی سمتنگ اور پینٹ جو ہے مجھے ملی ہے آپ پہ ہی ففٹی پرسنٹ آف کر لو سیون ہندھر سمتنگ ٹھیک ہے لیکن اس کا مٹیریل کافی اچھا ہے کافی سٹریچبل ہے یہاں سے ٹائٹ نہیں ہے اسی لئے میں نے خریدی ٹھیک ہے بہت اچھی ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ میں نے یہ فروک خریدا ہے انابیا کے لیے اچھا بھئی تو پرفیوم یہ رہی ٹھیک ہے ابھی ریسنٹ آؤٹ فٹرز نے بچوں کے لیے پرفیومز نکالی ہیں تین لڑکوں کے لیے تین لڑکیوں کے لیے ہبا کی جو ہے وہ سنبھال کے رکھ چکی ہے بھائی لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہیں وہ اپنی پرفیوم لے کے کبرڈ میں رکھ چکی ہے اوپر اس کی کبرڈ ہے تو میں اب دوبارہ نہیں جا سکتی اس کی پرفیوم کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے پر یونکون بنا ہوا ہے بہت زبردست سینٹ ہے اس کی اس کی بہت عالی سینٹ ہے ٹھیک ہے بہت تیز بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے مطلب لڑکوں کے حساب سے it is very good اور summers کے لیے ہاتھ سے too good so packaging is very good I love orange and black ادن کو میں نے دکھائی نہیں ہے ابھی پرفیوم کے میں نے اس کے لیے گفت لیے کیونکہ ابھی نانو کی گھر گیا ہوا ہے تو جب وہ آئے گا انشاءاللہ تو پھر یہ اس کو میں گفت دوں گی I hope کہ اس کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا آئے ہو تو make sure like, subscribe & share and see you in my next video اللہ حافظ